تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا قُرْآنًا عَرَبِيًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللهم سل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلي علیه حمد و سناء اللہ جل جلاله واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیبِ خدا فخرِ انسانیت محسنِ عادا یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے اور جناب دے پیر و مرشد رہبر و رہنما امامِ آزم پیغمبرِ آزم پوری کائنات دے قائدِ آزم حضرتِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ 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 وآصحابہ وآلہ 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 و اپنی بارگاہے جزیلہ اندر قبول و منظور فرمائے میرا بیان کرنا جناب دا سمات فرمانا اللہ سونا سننے سنانے دے بعد سانو عمل کرنے والا مسلمان بنائے اور عمل کرنے تو بعد اللہ کو لو دعا کرنی ہے کہ اللہ ساڑھا ایک ایک سیکنڈ لگیا ہویا لما لما اللہ دے دین واسطے لگیا ہویا قبول و منظور فرما کے اللہ ساڑھی آخرت بہتر بنائے پیارے بھائیو جس طرح کے گزشتہ جو میں اعلان ہو چکیا کہ اللہ دی توفیق دے نال آج سورہ یوسف علیہ السلام دے بچوں پوری سورہ یوسف دی تفسیر نہیں بلکہ سیرت یوسف علیہ السلام بیان ہوئے گی اللہ دی توفیق دے نال انشاءاللہ سیرت یوسف علیہ السلام اور سورہ یوسف علیہ السلام انہوں سورہ یوسف دے اندر ایسا بیان کیتا گیا ہے ایسا انتاز اس انتاز نال بیان کیتا گیا ہے کہ سن تو بعد پڑن تو بعد ہزاراں لوگان دیاں زندگیاں ایسیاں قابل رشک بن جان دیاں لے کہ لاکھوں دکھیوں کو حوصلہ مل جاتا ہے سبحان اللہ لکھاں دکھی انسان حوصلے نال جیندہ درس حاصل کر دینے سبق سکھ دینے بلکہ میں تھے ایک ہے نا کہ دکھاں بھری زندگی مسکرا کر گزارنے کا ڈھنگ آ جاتا ہے ایسا سیرت یوسف علیہ السلام تو والسلام ایسا کردارے کے جیدنال لکھاں کروڑا لوگان دیاں زندگیاں صدر جا دیاں نے اور اپنی زندگی صدار کے بندہ اپنی آخرت دی بہتری واسطے کوش آن ہو جان دا ہے پیارے بھائیو ہی جی سیرت تو پہلا حضرت یوسف علیہ السلام یوسف نہیں کہنا یوسف میں بھی کمانگاتے غلطے دوسرا بندہ کہے گا غلطے سینتے زبر نہیں پڑنی سینتے پیش پڑن دی کوشش کرنی ہے یوسف یوسف حضرت یوسف علیہ السلام دی سیرت سبحان اللہ ہاں جی اوہ شروع کرن تو پہلے قرآن پاک دی اس سورہ یوسف دا تھوڑا جا تعرف ہو جائے یعنی میرے بیان اندر تفسیر بہت کم ہوئے گی کیونکہ تفسیر اگر کر لگیے میرے چالیس خطبات نے چالیس خطبات اندر تفسیر سورہ یوسف مکمل ہوئے گی اوہ بھی تسی سنو گے دلائل تے خلاصہ تن بیان ہوئے گی تفسیر کرو تے ہور زیادہ ٹائم لگ دا ہے لیکن میں تفسیر آلے پاس سے نہیں جا مانگا زیادہ میں سیرت اور کردار حضرت یوسف علیہ السلام دا بیان کرانگا تاکہ سمجھن اندر آسانی ہو جائے توجہ فرمانا سورہ یوسف دا تعارف ہے کہ سورہ یوسف دے بارہ رکونے اے مکی سورتے بات سمجھا جی مکے دے میرے نبی دے مکی دے آخری دور اندر نازل ہوئی اے دے نازل نزول دی وجہ بھی میں تسانگا کہ جناب اور اے دے اندر بارہ رکونے سورہ یوسف اندر ایک سو گیارہ آیات اور ایک سو یعنی ساٹھ کلمات اس میں اور اس کے آگے دوسرے کلمات شمار کرو کل کلمات یعنی سولہ سو کلمات اور جناب سات ہزار ایک سو چھے آسٹھ حروف نے اس سورت دے اندر بات سمجھنا درہ لفظ یوسف قرآن پاک اندر چھبیس مرتبہ استعمال ہویا ہے چھبیس جگہ تے آیا چوبیس مرتبہ سورہ یوسف اندر ایک مرتبہ سورہ انعام اندر اور ایک مرتبہ سورہ مومن اندر اور عید اندر تاثیر ایسی کہ جڑا اکبری غور نال سن لوے اثر قبول کیتے بغیر نہیں رہ سکدا اللہ اکبر اللہ اللہ اس سے واضدے میرے عورت و آڈے پیارے پیغمبر جناب محمد سارے سارے کہو مل کے صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ میرے عورت و آڈے پیارے معبوب محمد محمد آئی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود میرے نبی واضد مسلح تے لوٹا لے کر کے آئے میرے نبی دی خدمت اندر کھڑے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ بن عباس واضد دعا فرمائیے اللہ اللہ معلم القرآن واہ جی واہ جی دواست شہری دٹھ ٹائم میرے نبی دعا کر رہے نے اہویت نمو مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی بڑیاں پتے دیاں تفسیر فرما دے رہنا اور میرے نبی نے دعا فرمائیے پہلا جملہ اللہ معلم القرآن وفق ہوا فی الدین فرما یا اللہ سنیا میرے عبداللہ بن عباس نو قرآن مجید دائل مات فرما سبحان اللہ عبید اللہ نے قبول فرمائی پھر دوسرے نمبر دے فرما اللہ دین دی سمجھا تا فرما اس حضرت عبداللہ بن عباس دی بات کر رہا فرما دے لہ یا یعنی 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 کہندہ تو ہنوے کل نے سکھائیے ہاں دی زمیر سورہ ہاں مونس دی زمیر ہے نا لفظ سورہ مونس ہے نا ہاں جی کہندہ تو ہنوے سورہ یوسف کل نے سکھائیے میرے نبی فرما دے اللہ علم نیہا فرمایا قال اللہ علم نیہا اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا میرے اللہ سنے نمینوے سورہ سکھائیے سبحان اللہ اے جناب سورہ سننے دے بعد اے سوال کرنے دے بعد اے دا جواب ملنے دے بعد بڑا کی متعجب ہوئے بڑا تاجب کی تائے اے یہودیاں دے کول گیا جا کر کے یہودیاں نکل گیا کہندہ ہے محمد صلی اللہ کہندہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں چون قصہ یوسف اسے طرح ہی پڑھ دینے جمیں ساڑی تورات اندر لکھیا ہویا ہے ساڑی تورات اندر جس طرح موجود ہے اسے طرح قصہ پڑھ دینے دی تلاوت کر دینے اے سن کر کے یہودی دوڑے دوڑے آئے اُلہ دیکھ جماعت آئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یوسف دی تلاوت فرما رہے سن اے یہود مدینہ مدینہ دے یہودی امیں بیٹھے رہ گئے سن دے رہ گئے سر چھکائے تلاوت سن دے رہ گئے اے دروں سورہ یوسف دی تلاوت مکمل ہوئیے اے دروں نالی پکار اٹھے لا علاقہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے الگرد اے سواز دیتے ارزالہ یاسن سنا جس کسی نے کلام محمد سلاللہ ہر ہر مرتبہ نبی پاک دا نام آوے سلاللہ علیہ وسلم درود پاک ضرور پڑھو گے سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا جانو دل سے غلام محمد سلاللہ علیہ وسلم سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا جانو دل سے غلام محمد بلند اس قدر گئے مقام محمد اور سر اور دل جھومتے گئے خوشی سے سر اور دل جھومتے گئے خوشی سے لبوں پہ جب آتا غینام محمد سلاللہ علیہ وسلم میری اور تو آدھے پیارے پیغمبر جناب محمد سلاللہ علیہ وسلم دیا حدیثان یاد کرنے والا سبحان اللہ انہوں محدث بول دینے مشہور محدث خالد بن معدان رحمہ اللہ تعالی او فرما دینے کہ قیامت والے دل جدو اللہ سونا رب کائنات اپنے برگو زیدہ بندیانو جنت اندر داخل فرمان گے اہل جنت خوشی اور مسرت نال مزے لیلے کر کے سورہ یوسف اور سورہ مریم دی تلاوت فرمان گے اللہ اللہ اکبر اللہ جنت اندر داخل اونگے تکین گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لا محرم تلک آیات الكتاب المبین تلک آیات 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 المبین ونحن نقذ عليکا احسن القصص بما بما أوحینا بما أوحینا اینا الیک عازل قرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اور پڑھ رہے گھونگے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم قَافَ آیا عِيم فَاد ذکر رحمت ربکا عبدہو زکاریہ ذکر رحمت ربکا عبدہو زکاریہ ریہ ایس طرح نہیں یا پڑی جاندی ایس طرح نہیں اے عباد نہ بے ریہ یا دی عباد جیا بے ایس طرح نہ ہو بے اللہ اکبر اللہ اے دروے کے نام ایمتنی اللہ کریم نے فرمایا ذکر رحمت ربکا عبدہو زکاریہ اَدْا اِزْ نادا رب گو نداء خفیہہ وقال رب انی وغنى العظم منی واشتعل الراس شيبا ولن اکن بدعائی کارب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وكانت امراتی عقرا فعبلي من لدو الكولی یارسنی ویارس من آل یعقوب واجعله رب رضی یا زکریہ اِنَّا لُبَشِّرُكَ بِغُلَى مِنِ اسْمُهُ يَحْيَا سبحان اللہ مزے لیلے کے جنتی لوگ تلاوت فرمارے خونگے اللہ اکبر اللہ اللہ جنت اندر داخل خوندے اہلِ جنت بڑے مزے لیلے کے مزے دے دے کے لطف لیلے کے لطف دے دے کے تلاوت فرمارے خونگے نا سورہ یوسف اور سورہ مریم دی حضرت اللہ مائی ایمان ابن ایمان ابن آتا رحمہ اللہ تعالیٰ فرما دینے کہ جنا اگر کوئی غم زدہ پریشان اس سورت دی تلاوت سن لوے یاک سو تلاوت کر لوے دے انہوں چینہ جاندہ ہے کرار مل جاندہ ہے نا اور میں دس رہا سان یہ مکی دور دے آخر اندر سورہ یوسف کیوں نازل ہوئی ہے اس واسطے اللہ میرے نبی نو تسلی دینا جاندے سن سوڑے آن پریشان خوندی ضرورت نہیں ہے ایک دل ایک ہو جا آئے گا جی میں برادرانے یوسف حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے شرمندہ ہو کے پہنچے یہ سترائیوی لو شرمندہ ہو کے بلکل اوے سر چھکائے گھونگے اور شرمندہ ہو کے تو آڑے سامنے آنگے اوہی تے وقت آیا حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی آئے حضرت یوسف علیہ السلام تو نادی مسکینی تے غریبی تے منتاں تے ترلیاں والا بھکا نال تباہیاں مچیاں ہویاں اوے پچکے ہوئے چہرے اور چہریاں دے رنگ اڑے گوئے تھوڑا نکلیاں ہویاں اللہ اکبر جدو سامنے آئے تے کہندے سن یوسف کیا توں ہی تے یوسف نہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے آ کیا سی میں یوسف آ آزا اخیر اے میرا بھائی بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی جدو گلہ گل تھوڑی اجی ای معافیاں مگیاں اجی گال شروعی کر دے پہنے کہ اسی غلطاں ساڑے تو غلطی ہوئی اللہ نے تنو بڑے بلاند مقامتاں فرما چھٹے نے حضرت یوسف علیہ السلام تو بھائیاں دا اوہ مسکینہ بالاغ ایمیں منگتیاں بالاغ ایمیں صد کے لیندے قابل ہوئے ہوئے اوہ جناب بھکا نال سے تاؤنا دیاں بلکل بگڑیاں ہوئیاں اے انداز برداشت نہ ہوئیا پھائیاں دا اے رونا تے تلے پانا برداشت نہ ہوئیا حضرت یوسف علیہ السلام نالی بول پہ ایک گالوں نہ کی تھی یہ بہتا زیادہ ہونا دیاں گلہ میری سنیاں گئیاں ایمان والے دا دل نرم ہندائے حضرت یوسف فرما تے اللہ تصریب علیکم اليوم جاؤ آج تو انو معافی ہے اسے طرح میرے نبی تھے بھی وہ وقت آیا کہ اللہ کریم نے فتح عطا فرمایی مقام و کرما بغیرہ لڑائی تھے فتح ہو گیا ہے میرے نبی تھے سامنے سارے میرے نبی نوں سزا ماں دین والے گالاں کٹن والے میرے نبی نوں تکلیفاں پہنچان والے میرے پیارے نبی تھی نبو ودہ انکار کرنے والے سارے ہی سامنے کھڑے رہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے ہاں بھئی قریشیوں مکہ والوں دس سو آج تسی کے بوجی توقع رکھ دے ہو کنجدہ سلوک کون لگ لگیا تو آڑے نال اور فورل بول کے گھن دینے تیرا باپ چنگا تیرا دادا چنگا توں چنگا چنگیاں کلو چنگے سلوک دی تو کوئی کیتی جا سک دیے بس انہیں ایک گل کی تھی آپ نے بھی اوہی الفاظ بولے لا تطریبہ علیکم اليوم الغرض اے سور دا نزول مکہ مکرمہ دی زندگی اندر مکہ زندگی دے آخر اندر اے نزول اس واسد اللہ کریم نے فرمایا میرے نبیوں تسلیان دیتیاں گئیاں سونیاں گھبرانا نہیں پریشان لی ہونا ہنجی حوصلہ رکھو ہنجی فتح تمہاری ہے فتح تمہارے نصیم میں لکھ دی گئی ہے الغرض میں دسنائے جانا میرے پیارے بھیر اے کتاب کتاب قرآن مجیر اتنی پیاری کتابیں اللہ دے پیارے پاک بغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد وے چون جڑے جناب یہودی سرنا او یہودی بنی اسرائیل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو یعنی مصر جانے دا سباب پوچھ دے رہنا ہاں جی ادھر و اجے تک سوال ختم نہیں ہویا میرے نبی تے اللہ کریم لے سورہ یوسف نازل فرما چھڑی اللہ اکبر اللہ میرے نبی تے بہی دی کفیت آری ہو گئی اللہ دے پیارے نبی بہی تو فارغویہ پر رہنے علف لام راہ تلک آیات القتاب المبین میرے نبی پڑھ دے جا رہے ہیں سبحان اللہ بڑھ کے سنائے جا رہے ہیں تلک آیات القتاب المبین اللہ نے فرمایا ایک کتاب جہ دیاں ایسا بلکل روشن ایدیا آیات نے نا جہ دیاں اس کتاب دیاں آیتا بلکل روشن خود بھی روشن اور ایک کتاب خود بھی روشن تے روشنی پھیلانے والی بھی دین دی روشنی کیوں جی ہا 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 سبحان اللہ توحید دی روشنی رسالت دی روشنی نو پھیلانے والی بھی یہ کتاب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے یہ کتاب ناظر ہوئیے میرے نبی تھی پوری زندگی اس کتاب اندر موجود میرے نبی آپ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میں کتاب روشن یہ میں کتاب دیاں آیتاں ہاں جی جناب روشنی پھیلان والیاں جو میں میرے نبی آپ سونے تے اللہ دے نبی سونے دی نبوت بھی سونی میرے نبی آپ روشن واز مبین میرے نبی دی رسالت بھی روشنی پھیلان والی یہ سواز دیتے میں ارض کرنا چاہنا ایتر میں کھونا انہا آلزلناہو قرآناً عربیاً فرمایا انہا لگنہیں ہم ہے ہم اللہ فرماتے ہم ہے ہم بے شک ہم نے اس کو نادل کیا کس کو ہودی زمیر لفظ کتاب وال جا رہی ہے عربی دے اندر لفظ کتاب جڑائے مذکر ہودی زمیر مذکر واسطے انہاں انزلناہو قرآنہ ہم بے شک حملے اس کو نازل کیا قرآن بنا کر اس کو کس کو نازل کیا کتاب کو سمجھائے ہودی زمیر ایک کتاب وال جا رہی ہے اور قرآن حالانکہ قرآن میں تھی کتاب ہی ہے نا لیکن کتاب ایک ایت اندر اللہ کریم نے دو کتاب دے دو وصفی نام کلام پاک دے بیان فرمائے نے سمجھنا درہا ایدر ویکلانہ ہود زمیر کتاب وال جا رہی ہے یعنی اسی نازل کیتا کتاب نو ہے جی پہ سونے آن تو ہاڈی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمایا گیا انہاں انزلناہو الیکا الیکا سونے آن تو ہاڈی طرف اسی نازل کیتا ایکن نو بولو ذرا کن نو کتاب نو اللہ فرما دے گے کتاب نو تو ہاڈی طرف نازل کیتا گیا ہے گئے اور او کس طریقے نال فرمایا قرآن انہاں انزلناہو قرآن یعنی کتاب نو نازل کیتا ہے قرآن بڑھا کر کے قرآن بڑھا کر یعنی میں دستے آئے کہ زمیر ہودی زمیر کتاب بل جا رہی ہے قرآن بطور بدل واقعہ ہویا ہے بطور بدل ادہ یہ ادہ وقوع پرزیر ہونا بطور بدل ہے قرآن قارعہ سے قارعہ سے مصدر ہے قرآن قارعہ سے مصدر ہے بس اتنی بات سمجھو مصدر نو مبالغے واسطے استعمال کیتا گیا ہے اس جگہ تے مصدر نو مبالغے واسطے استعمال کیتا گیا ہے یعنی کتاب یہ ایسی کتاب نازل کیتی ہے جڑی پڑی بھی جانے والی لکھی بھی جانے والی لکھی جانے والی بھی ہے تے پڑی جانے والی بھی ہے سبحان اللہ تے مبالغے واسطے قرآن نو تے استعمال کیتا گیا ہے اس مصدر نو ادہ مطلب بڑھے گا سونیاں اے کتاب اے دے ہر زمانے اندر ہر وقت ہر لازے اندر کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گدرے گا جدو پڑی نہ جاری ہوئے یا لکھی نہ جاری ہوئے اے کتاب پڑی بھی جان دی ہے تے لکھی بھی جان دی ہے ہر وقت پورے قیامت تک اسے طریقے نہ جاری اور ساری رہے گا ہے جی جناب ہے جی ایک اور وجہ کہ بکسرت پڑی جانے والی آہ 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 سبحان اللہ چودہ سو سال دہ عرصہ دراز گواہ ہے ایک کتاب پڑی جان والی سبحان اللہ بذکورہ آیت اندر کلام پاک دے دو فصفی نام جمع کر دیتے گئے ایک کتاب تے دوسرا قرآن ایک کتاب تے دوسرا اے گل سمجھے نہیں بھاری تھوڑی سی بات سمجھے ذرا یعنی ایک کتاب دوسرا قرآن اگر کوئی شخص دنیا بھار دے تمام مذہب دی کتب دی تاریخ دے نظر دڑاوے نظر ڈالے دنیا دی کسی کتاب دے اٹھتے کتاب اور قرآن اے دونوں وصف دونوں وصف وصف صادق نہیں آنگے لیکن اے قرآن مجید ایسی کتاب کتاب اور قرآن دونوں وصف ہر وقت ہر زمانے دے اندر اے دیتے پورے خندے ہوئے نظر آن دینے کیوں جو کوئی کتاب لکھی گئی مگر پڑی نہیں گئی کوئی کتاب لکھی گئی مگر پڑی نہیں گئی یعنی تلاوت نہیں ہوئی کئی ایسیاں کتاباں جن نانو پڑیا گیا مگر ہر زمانے اندر لکھیاں نہیں گئیا قرآن قرآن دے دونوں وصف صادقان دینے نا اے عیویتنی اللہ کریم نے فرمایا انہا انزلنا قرآن العربی اللہ فرما دینے قرآن عربی دیندر نازل کرنا احسان برعرب اور احسان برعالم گل سمجھے ارب دے اتے اللہ دا احسان کہ قرآن نو عربی جنازل کیتا ہے بلکہ کلے عرب تے نہیں پورے جہان تے برعالم یعنی پورے جہان دے اتے احسان سارے جہان تے کہ اللہ رے قرآن مجید نو عربی جنازل کیتا ہے ہور کسے کتاب چندہ تے انی کتاب کوئی ہور زبان فسی ہو سک دی سین نہ اتنی بلاغ تالہ او دا مسئلہ سی اے دی روکھو ایک تھوڑی جی بات سمجھ لینا اج دے میرے خطاب اندر پورے دے پورے میرے خطبات دس خطبات ہون یا بارہ خطبات دھون سیرت یوسف علیہ سلام تے لیکن آج بنیاد بنی جا رہی ہے جناب یورپین یورپین زبان اگر کوئی یورپین زبان قرآن واسطے پسند کردہ پلاکی تھی جا سکتی سی میں سوال کرنا سوال ہی پیدا نہیں کیوں نہیں اس واسطے کہ یورپ روحان یا تندر ہمیشہ ایشیادہ شگرد رہا ہے گل سمجھ نہ والی کہ یورپین زبان قرآن مجید واسطے اس واسطے انتخاب نہیں کیتی جا سکتی سی پسند نہیں کیتی جا سکتی سی کیونکہ یورپ اوت خود پوری زندگی ہمیشہ ہمیشہ واسطے ایشیادہ شگرد رہا ہے اور اللہ اکبر عربی سبحان اللہ عربی زبان زندہ رہنے والی اے زندہ رہنوالی زبان اے دینلر فرمایا جناب جدوں کے سابق قائد دلائل موجود نے سابق کا الہامی کتاب باندی یعنی کتاب آمیچو کسی کتاب یا سابق زبان آمیچو کسی زبان آج دنیا دے اندر نہیں بولیا جا رہیا الہامی کتاب آدیا زبان جس جس زبان اندر کتاب آئیں الہامی ناز خوئیا اللہ کتاب آدی زبان دنیا دے کسی خطے آج نہیں بولی جا رہی کوئی دنیا دے ایسا ٹکڑا خطہ ملک کوئی ایسا محلہ کوئی ایسا شہر موجود نہیں جتھے الہامی کتاب آدی زبان جس جس زبان تے الہامی کتاب آسمان آدی زبان بولی جا رہی ہوئے کدھرے نی نظر آئے گئے لیکن سبحان اللہ جدو الہامی کتاب آدی کوئی زبان دنیا دے کسی خطے تے نہیں بولی جا رہی تے باقی زبان آدی کی وقت رہی یہ جڑیا الہامی زبان آدی نہیں انہ آدی وقت کی یہ بات سمجھ آئی اس واسطے کہ قرآن مجید سبحان اللہ اخبار اندلس دا مسننف ایس پی سکاٹ وہ تسلیم کر دا کہندہ اکثر زبانہ نے عربی تو محاورات استغاحات مستعار منگ منگ کے اپنیا روز مرادیا ضروریات نو پورا کیتا سمجھ آئی بات سبحان اللہ اے عربی زبان دا ایک وجگ ہے پوری دنیا تے سردار قسم دی زبان ہے پوری دنیا تے ایک حکمران قسم دی زبان ہے حکومت کرنے والی سبحان اللہ اے دی وجہ کیے اے وکھو آج تھوڑی جی ایک مثال سمجھو آج جو اولڈ انگلش ہے نا جڑی موجودہ انگلش واسطے ایک نمی زبان ہے نمی اے فرق کنہ پہ ہے کنی دیر چھپے ہے ساڑھے تین سو سال اندر ساڑھے تین صدی گزریاں اے پرانی انگلش جڑی اے ایک نمی زبان انگریزہ واسطے انگلش والیاں واسطے نمی زبان بن گئی انہ بلکل احلق تھک زبان تو انہ لگے گی ہے انگلش یہو بھی ساڑھے تین سو سال اندر ساڑھے تین صدیاں اتنا فرق پہ گیا اگو ساڑھے تین صدیاں اور گزرگیاں آج جاری انگلش اے انہ نمی لگے اتنی چینجنگ اتنی تبدیلی اتنی جلدی آندی پہ یہ اللہ اکبر اللہ 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 اس واسطے میں یہ بات سبحان اللہ چودہ سو سال گزر گئے پندروی صدی نصف پہنچنا لیے اہا تین ادھے باوجود اوہ ہی زبان عربی جیڑی چودہ سو سال پہلے بوجود سبحان اللہ سبحان اللہ اور چودہ سو سال چودہ ہزار سال بھی گزر جان قیامت نہ میں مثال دینا تین چودہ ہزار سال بھی گزر جان تے عربی کی زند کے اس پوری دنیا دے یعنی ختم ہونے دا قیامت والا دن ہوئے گا آخری دن تک اے زبان من وان اسے ترہی رہے گی گل سمجھا گی اے زبان عربی یا اہوے نہیں میں کیا کہ اے عربی زبان اندر قرآن پاک دا جڑا لوگا دی ہدایت واسطے اللہ نے کتاب نازل کی تی یہ عربی کتاب نازل کر اللہ نے عرب دوتے اور عالم پورے عالم پورے جہان تے اللہ نے احسان فرمایا تاکہ گل سمجھنی احسان ہو جائے سبحان اللہ اس سے واسطے میں عرض کرنا چاہنا کہ جس زبان اندر اتنی زیادہ قوت حیات موجود ہوئے کیوں جی جس زبان اندر اس قدر قوت حیات موجود ہوئے قرآن مجید واسطے او زبان انتخاب اس زبان دا انتخاب ہونا ایک فطری عمر سی کہ عربی عربی زبان احمد تے نہیں میں کہندہ احب العرب عرب نال محبت کرو کیوں جو پیارے نبی دی زبان آمنا دے لال دی زبان عربی اور میرے سبحان اللہ یہ اس واسطے میرے دلائل لینا میرے نبی دی زبان آقا دی زبان عربی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی کتاب قرآن دی زبان عربی اور اہل جنت دی زبان عربی جی میرے پیارے بھائی اسے واسطے اتنی فسی و زبی فسی و بلی زبان عربی زبان دی بات کریے اللہ اکبر اللہ اللہ عربی زبان دے اندر شہد اے شہد نا شہد اے اسی نام موجود نے شہد اسی نام عربی موجود نے کہیا زبان نا ایک چیز دے او دے نا مشابہ چیز ہوئے نا دوسری چیز او دا نا 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 مطلب مکی نا 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 نان آلی جوڑ چھڑے آجی ایک کو نان آلی جوڑ چھڑے عربی اندر موجود ہیں دوسو تے پھر شیر جڑا شیر ہیں جی اید واسطے پانچ سو نام عربی موجود ہیں تلوار تلوار واسطے عربی دے اندر ایک ہزار نام موجود ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مثال دے تو عورت تلوار دو دھاری او دا نا ہی وکھر اچھا اگر دس تینوں پانچ ربٹہ لگیاں یعنی پانچ کل لگے ہو انہ او دا نا وکھر ہے چار کل نا وکھر ہے تنہ نا نا وکھر ہے دو نا نا وکھر ہے ہیں جی اللہ اکبر ہیں جی اگو دو دندے آلی ہوئے نام وکھر ہے دوسری تا یعنی مختلف نائی وکھر وکھر ہے سبحان اللہ پھر اتنے زیادہ نام اوندے باوجود ہیں جی پھر ہر نام اندر یعنی اپنیاں جدہ گانا صفتہ موجود نے ہر نام دے اندر اپنے ہر نام اندر عربی دے ہر نام اندر جدہ گانا صفت رکھ دیئے یہ عربی زبان اپنے ہر نام دے اندر سبحان اللہ الگ لگ صفت موجود ہے اس سے واسطے فسیع و بلی زبان اللہ کریم نے فرمایا اندر انزل ناغ قرآن عربی عربی لعل کم تاقل فرمایا تاکہ لوگ سمجھ لین اللہ فرما دائے اس واسطے آسان زبان عربی آسان زبان عربی فسیع و بلی زبان عربی بہت بڑی بالاقت اور فساد رکھن والی زبان اندر قرآن اس واسطے نازل کی تا اللہ نے تاکہ لوگ آنو سمجھ آجا وے سمجھن وچ آسان ہوئے اسے واسطے خالص زبان خالص توحید واسطے مناسب سیع ایک پوئنٹ ادھے اندر پوئنٹ ہی پوئنٹ اگر ایک خطاب دس پہ ہی سنوگے نا شاید پھر بھی یاد نہ ہو سکے پورا جتنا زیادہ سنے آجائے جتنا زیادہ سنوڑو اتنا یاد کرو تاکہ اگلی بات اگل مرضی لہا جو کہو جی بہنے آجی کمزور پھر رکھے بیان کرنے دا کوئی فیدہ نہیں ہوئے گا اس واسطے میں ارض کرنا چاہنا کہ خالص زبان خالص زبان یعنی خالص توحید واسط مناسب نا اس سے واسطے اللہ فرمایا بلسان العرب مبین اللہ فرماتے نے اے زبان عرب بڑی فاس زبان اے اگل فرمایا نحن نا قص علیک احسن القص بما عوح عینا علیک آز القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِ هِلَ مِن الغافِلِ سونے آج اے کسی ایسی بیان کرنے بڑائی بہترین کسی بڑائی دیل در نصیت عموض بڑے نصیت عموض کسی جدی اندر بہت زیادہ سباک موجود نے جدی اندر بہترین تو بہترین منداد اختیار کی تاگہ آئے تاکہ لوگ سمجھ سکن اے اوہ کسی تُسی پہلے نہیں جان دے سو اللہ فرما دے نے اوہ کسی ایسی بیان کی تے احسن القصص یعنی بہترین طریقے نال بیان کرنا ادھے تو اے مراد یہ نہیں مراد کہ احسن القصص تو کوئی لوگ اللہ معاف فرموے آج کی مشوقی آلے پاس سے لہے جل ایک مولوی احسن القصص دا ترجمہ پہا کرے میں کہا واہ جی واہ پھر تے وارے نے آرے مولوی سٹیج مولوی معاف نہیں کی تا پتہ نہیں کیڑیا کتابہ پڑیا کتھوں نے جناب ٹارا لائیا جدو زلیخ دل بر باجوں مگر اکیلی ہوئے احسن القصص دا تاں پڑھ کے ترجمہ پہ کر دا جدو زلیخ دل بر باجوں مگر اکیلی ہوئے دلو خیال سجن وال کر کتنال محبت رووے ایک دن پیش یوسف دے بی بی رو کر در در جانی دل دا حال سنان لگی ہو کر بہت نمانی کہتی خواب وچ تسان جاد سان دیتی آن وکھاڑی عشق تساڑے ظاہر کیتی حالت مجنو والی بندہ پچھے مجنو کتھو آگیا حضرت یوسف علیہ السلام دے اندر انہ دے زمان دے چھو مجنو کی دھول بگیا کتر دی کتر آش کی مشوقی آلے پاس سے لے گیا استغفر اللہ حال کے بات نہیں قرآن مجید نے احسن القص نحن نقص ہم بیان کرتے ہیں احسن القص بہترین انداز میں اچھے انداز میں قرآن مجید کے واقعات کو لیکن صاحب کا جڑے واقعات گزرے نے اسی بہترین انداز نال بیان کرنے آتا کہ لوگان حدایت ملے ادھے اندر دعوت تبلیغ دے اصول ملوز خاطر رکھیا گیا ہے اور ایک بات دوسری بات ادھے اندر سبق ہے یہ بات نمائیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب اور یوسف دا جڑا دین اوہوی دین پاک محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم اور تیسری بات دے اندر اے آئی ایک طرف یعقوب اور حضرت یوسف دا کردار اور دوسری طرف برادران یوسف دا کردار ایک پاس حضرت یوسف دا کردار دوسرے پاس زلیخان دا کردار ایک پاس حضرت یوسف دا کردار اور دوسرے پاس حکام مصر دا کردار ایک دو نمونے اللہ نے پیش فرما دیتے ایک خدا دی بندگی والا دوسرا نمونے اوہ جڑا دنیا پرستی والا اور جہلیت والا گویا کے دے اندر خاموش سوال ہے جی جی خموش سوال دے اندر دونا نمونے چھو کیڑا نمونہ پسند کر دے اہا سبحان اللہ اے جے مطلب احسن القصص اے مطلب نا کیوں مولوی جڑا بیان کیتا ہو نہیں 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 ہنجی فرمایا ہنجی تُسی دس سو انا دونا نمونے دے بچو ہنجی اپنے زمیر کو لو پچھو ہنجی کیڑا کردار تو انہوں پسند خود ہی بول کے آکھنگے کردار یوسف والا پسند یوسف والا کردار پسند اور ایسے طریقے نال یعنی اللہ نے اس صورت دے اندر جو دعویٰ پیش کیتا ہے نا این الحکم اللہ للہ یعنی اگر حکم چال دائے تکل اللہ دا چل دائے نا ایسے واسطے بات واضح طور تے بیان ہو گئی حکم چل لے گا تے اللہ دا چل لے گا بیکھو ہنجی حضرت یوسف علی السلام کوئند در گرائے گئے غلامی تھی زندگی بسر کی تھی جیل اندر رہے راستہ کے ہو جائے تے اللہ نے تخت بٹھا چھڑیا حکم اللہ دا چل دا نا کوئی جم مرضی کرے کسے دی بات پوری نہیں ہو سکتی حکم کے دا چل دا ان الحکم اللہ للہ پھر اگلا سبق ہے پنجوہ سبق ناس باق وے چوئے ملیا انسان تدابیر قانون الہ تو تجاوز نہ کر انسانی تدبیر جنیعہ میں ان قانون الہ یہ ہے حکم کدا چل دا بولو یہ دعوی سور یوسف دا حکم اللہ دا چل دا جدو حکم اللہ دا چل میریا تیریا تدبیر کی گرنگیا انسانی تدبیر الہ قانون الہ تو تجاوز نہ کر چھوات آخری سبق ہے کہ ایک مرد مومن اگر حقیقی اسلامی سیرت رکھتا ہو اور حکمت سے بھی بیرایاب ہو ماز اپنے اخلاق سے پورے ملک کو فتح کر سکتا گئے جیسے جیسا کہ حضرت یوسف نے تنہا سروس بے سروس مانی میں غلامی کی زندگی میں اپنے ایمان اور اخلاق سے کیا اللہ پورا ملک فتح ایک بندہ کر سکتا اگر ادھے ایمان ہوئے تے اخلاق ہوئے سیرت چنگی اسلامی ہوئے تے ایک بندہ پورے ملک فتح کر سکتا سبحان اللہ حضرت یوسف علیہ سلام ستارہ سال دے سولہ سترہ سال دی عمر لڑک بند دی عمر جوانی نو پہنچ رہنے کونے دے اندر گرائے گئے تین سال عزیز مصر دے گھر رہے سمجھنا آٹھ تے نو سال آٹھ یا نو سال جیل اندر رہے قید اندر آٹھ نو سال دار سا گدار تیس سال دی عمر حضرت یوسف علیہ سلام حاکم بنے عزیز مصر بن گئے مصر تے حکمران بن گئے اور اسی سال بلا شرکت غیر حضرت یوسف علیہ سلام نے مصر تے حکومت کی تھی اسی سال اللہ اکبر تے حکومت دے نو یا دسوے سال اندر اپنے خاندان نو مصر بولایا اور ایک خاندان حضرت موسی علیہ سلام دے زمانے تک ایک خاندان مصر چی ریا تے پھر حضرت یوسف علیہ سلام نے ایک سو تے دس سال دی عمر پائی پھر اللہ کو چلے گئے اے جی آجدہ پہلا بنیادی خطبہ سیرت یوسف علیہ سلام تے اگر ترتیب نال انشاءال چال چال سو چال میں آکیا سی نا دوستانو میں کہا او بندہ جڑا بندہ پہلا خطبہ نہیں سنے گا اگلا انہوں سمجھ نہیں آئے گا اگلا نہیں سنے گا ربط ہی کچھ انزدہ ہوئے گا ترتیب انزدی ہوئے گی دوسرا نہیں سنے گا تیسرا نہیں سمجھ آئے گا جس طرح بھی سنے آ جا سکتا ہے خطبہ دوسرا خطبہ سنن والا دنیا تھی نہیں پہنچ سکتی ہیں جی لوگ جنہ ملکان جتے بیٹھے نے یوٹیوب دیوتے برائے راست ڈیریکٹ پورے دہ پورا خطاب سنیا کر یہ نہیں کہ انہوں ڈاؤنلوڈ کر کے سن لیا نہیں او دا کوئی فیدہ نہیں فیدہ یہ کہ یوٹیوب دیوتے سنو زیادہ زیادہ بیان تاکہ یوٹیوب جناب ڈاؤنلوڈ کر کے سن دی بجائے جدے کلے میمری ہوئے جدے کلے جناب اس سے واسطے ایم بی ہوئے جناب کوشش کرو کم ایک ویری بیان ضرور سنو تاکہ جتھو تاکہ کسی کروڑا روپی لاکے تبلیغ نہیں پہنچا سکتے اتھے انشاءاللہ تو ایس عمل نال انشاءاللہ اتھو تک دین دی بات پہنچ جائے گی اس بات پیرا دینا اور دوستان جگہ جگہ دس ایس بات پھیلا تاکہ لوگ آن دیا زندگی سو در جان اور لوگ آسان طریقے نال زندگی گزار کے اپنی آخرت دی فکر کن آخرت بہتر بنان دی کوشش کرن دوسری بات پیارے بھائیو فلسطین دے بارے دے اندر بات کر دینے لوگ ادھے اندر کوئی شک نہیں کہ فلسطین اندر مسلمانہ تے ظلم ہو رہے کشمیر اندر مسلمانہ تے ظلم ہو رہے نہیں فلسطین دا مسئلہ اگر اسی لوگ تماشا بیک دے رہے تو قدیوی نہیں ہوئے گا او بغیر جہاد تو مسئلہ حل اون والا ہی نہیں ہون تے اسمبلیاں جو بھی بول اٹھے کہ جہاد جہاد جن پہلے مجاہد آکھے گیا پھر نوے دور آئے او تو کافران دا یعودیاں اور عیسائیاں دا زور پہ گیا او دہشت گرد کر کے نال لے لے کے مار دیتے ٹھیک ہے اور ہون پھر رو نانو تیار کر دے پہنے جہاد 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 بلاخر علاج جہاد دا ہے اتھے مزمت کر نال نہیں او جو کسے نے وکیا سی نا ایک نمبر دار مسید تے نا چاڑھو لے مسجد صاف کر لگ گیا مولی صاحب آئے انہیں چاڑھو ہی لے لانگا ہور گریب بندے نو لے لاندے ہو تو اس طرح عمران نے مزمت کیتی یہ جڑا عملہ کیتا ہے یہ فلسطین دے مزمت کیتی عمران تا کام مزمت کر نا ایجنس فوج ملک پوری حکومت ہر قسم دی تھارٹ موجود او سوا جڑا مرمت کر نال کام بن دا مرمت کرے نا دی مزمت نہیں مزمت اسی تسی کر روا دے تھوڑے اے امران خان وہ سوا لوے جڑا اختیار اندر حکمران اوہ حکمران کا دا ہے اگر کہنا اسی حکومت جس کے پاس حکومت وہ پیسے مانگتا ہے باہر سے وہ منگتا بن جاتا ہے انٹرنیشنل مانگت بنے وہ مجھے شرم آتی ہے سارے جاندے حکمران کٹھے کر لگ جان لیکن امران دا پہلا نمبر ہوئے گا سارے جاندے مانگتا دا سردار ثابت ہوئے گا تو انہو بتا ہے انہا منگیا انہا منگیا تے پھر ہون جناب حکمران ہوگی تے مزمت بیا کر دا شرم نہیں آن دی پو راوی اس واسطے اے نہیں کام کرنا چاہی دا بلکہ مرمد دا انتظام بنانا چاہی دا اپنی جنسیاں نو تیار کرن اللہ دے فضل پاکستان دی عوام چیڑا جذبہ ہے کہ کلہ کلہ فرد بچے اور جوان تے جوان رہ بوڑے بھی اللہ دے فضل جتے ساڑھے فوجیاں دا پسینہ گرے گا ہوتے ساڑھا خون گرے گا انشاءاللہ اللہ دے فضل نال تے انشاءاللہ او دن دور نہیں جدو مسلمان نو دی کھوئی ہوئی عظمت اللہ بحال فرما دے گا سبحانک اللہ و بحمد اشہدو اللہ الہ اللہ موسیقی موسیقی